بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین ناظرین حکومت پاکستان کو آخر کار غریب عوام پر ترس آ گیا ہے غریب لوگوں کو آپ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ والی عید بھی آپ منا سکتے ہیں احساس پرغرام والے پیسو کے ذریعے تو جی ہاں دوستو آپ دو ہزار روپے سے لے کر بارہ ہزار روپے تک کی رقم بہ آسانی نکلوا سکتے ہیں اس رقم کو آپ نے کیسے نکلوانا ہے اس رقم کو نکلوانے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ کو بھی یہ رقم چاہیے تو آپ لوگوں سے ہزارے سے کہ آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اگر آپ ویڈیو کو سکیپ کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو چلو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل جانی مساتھ کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر کے چینل کا حصہ بن جائے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نائل ہو چکے ہیں 81 کتر پر میسج کرنے کے بعد تو دوستو آپ کے پاس ایک اور موقع ہوتا ہے اس موقع سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کا نام احساس سروے ہے تو جی ہاں دوستو آپ احساس سروے میں جا سکتے ہیں اور ان کو اپنی تمام تر تفصیلات بتا سکتے ہیں کہ جو میری آمدنی ہے وہ بالکل ہی نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کا سروے کریں گے سروے کرنے کے بعد آپ کو اہل کریں گے اگر آپ واقع ہی اہل ہوں گے تو اگر آپ کے پاس کوئی اپنا ذاتی کاروبار مال مویشی بینک بیلس وغیرہ نہ ہوئے تو اس طریقے سے آپ اہل ہو سکتے ہیں احساس پروگرام والوں نے اس لئے تو احساس سنٹر قیم کیے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 81 قطر پر میسج کرتے ہیں تو ان کا ریکارڈ نادرہ میں نہیں ہوتا اور ان کو نادرہ یہی کہتا ہے کہ آپ پیسو کے لئے اہل نہیں ہیں اصل میں وہ لوگ پیسو کے لئے اہل ہوتے ہیں اس لئے احساس سروے سنٹر قیم کیا گیا ہے اس لئے آپ سب لوگوں سے حضارت ہے کہ آپ کسی بھی احساس سنٹر میں جا کر اپنا طریقہ کار درست کروا سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیا گا جیسے ہی کوئی نیا پروگرام حکومت پاکستان کی جانب سے شروع کیا جائے گا ہم آپ کو ضرور بتاتے رہیں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ